انڈیا کی حال ہی میں جو ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی یکے بعد دیگر تین کمیٹیوں کی جو چیئرمنشپ ہے اس کے اوپر کافی جو ہے پاکستان کو تشویش ہے پاکستان کے لیے یہ کیا مانی رکھتا ہے جو انڈیا کی یہ سربراہی جو اب وہ ہو رہی ہے دو سالوں کے لیے جو وہ چیئر کرے گا ان سیکیورٹی کاؤنسل کی کمیٹیز کو دیکھیں جی تینوں کمیٹیز کے حوالے سے پاکستان کے بڑے خاص انٹریسٹ ہیں اور دو کمیٹیز جو ہیں طالبان سینکشنز کمیٹی اور کاؤنٹر ٹیرورزم کمیٹی اس میں تو پاکستان کے کور انٹریسٹ ہیں اور جو لیبیا سینکشنز کمیٹی اس میں بھی پاکستان کے انٹریسٹ ہیں کیونکہ پاکستان کا جو سب سے قریبی دوست ہے چائنہ کے علاوہ ترکی اس کے لیبیا کے حوالے سے بڑے خاص مفادات ہیں اور ٹرکی is one of our biggest supporters on کشمیر جہاں تک طالبان سینکشنز کمیٹی کا تعلق ہے یہ بڑی تشریفشنا خبر ہے کیونکہ ہندوستان ابھی جو دوزار بیس میں جتنی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں افغانستان کے حوالے سے جس میں پاکستان نے بڑا مصبت اور قلیدی کردار ادا کیا ہے امن لانے میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان اور افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان اس میں ہندوستان کا کوئی رول نہیں تھا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور ہندوستان اس سے بڑا نالا تھا تو ہندوستان کو ایک بیک ڈور انٹری مل گئی ہے افغانستان کے اندر through this طالبان سینکشنز کمیٹی اور دوسرا جو کمیٹی ہے اس میں بھی ہمارے core interest ہیں counter terrorism committee آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر میں پاکستان کی حکومت نے ایک dossier تیار کیا تھا 84 pages کا جس میں ہندوستان کی جو ریاستی دہشتگردی ہے اس کے شہاہد ہم نے پیش کیے تھے کہ کس طریقے سے ہندوستان پاکستان کے خلاف cross border terrorism ایک state policy کے تیار وہ اختیار کیے اور اسی کمیٹی کا head بنا دیا گیا ہے ہندوستان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہندوستان کا conflict of interest ہے اور ہندوستان چاہتا ہے پاکستان کو نقصان پہچانا ہر سطح پر ہر issue پر تو یہ پاکستان کے ہرگز مفاد میں نہیں ہے اور اس سے پاکستان میں جائز تشویش بھی ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک ضروری طور پر حکومت پاکستان کو ریاست کو ایک حکمت ایملی تیار کرنی چاہیے کہ اس کا کس طرح مقابلہ کیا جائے جب ہندوستان کوئی گند کرے گا یا گربر کرے گا پاکستان کے حوالے سے using these two committees سر تو اس میں پھر پاکستان کے پاس کیا steps ہیں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو past میں بھی دونوں کی وہ trajectory رہی ہے انڈیا اور پاکستان کی تو اس حوالے سے diplomatically پاکستان کیا کر سکتا ہے پاکستان کے پاس بہت options ہیں number one پاکستان جو ہے اس وقت بڑا قلیدی کردار ہے internationally بھی originally بھی ہم چائنہ سے coordinate کریں چائنہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا permanent member ہے اور ہماری entry point یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں for the time being چائنہ کے ذریعے ہے number two جو نئی انتظامیہ امریکہ کی آرہی ہے صدر بائٹن کے تیار اس سے coordinate کریں کیونکہ صدر بائٹن کی جو انتظامیہ ہے صدر بائٹن خود اور ان کی جو نائب صدر جو elect ہوئی ہیں کاملا حارس دونوں نے کشمیر پر انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کیے تیسرا جو ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جو باقی non permanent members ہیں ان سے lobbying کریں اور plus more importantly یہ issues جو ہے چاہے افغانستان ہو counter terrorism ہو کشمیر ہو یہ سیاست سے بالاتر ہیں parliamentary diplomacy جو پچھلی حکومت نے بھی استعمال کی تھی وہ بڑی important ہے مثلا میں ہوں chairman خارجہ مور committee کا ہمیں ابھی تک کوئی briefing نہیں ملی حکومت پاکستان کی طرف سے کہ کیا یہ dossier ہے dossier ہم سے share نہیں کیا گیا ہمیں ہماری committee میں بڑے top کے intellectuals ہیں activist ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے اور ہم خارجہ policy اور قومی سلامتی پر ایک آواز سے بات کرتے ہیں اور کممگل تعاولد ہوتا ہے حکومت کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ جس میں arm forces ہوں یا حکومت پاکستان ہوں یہ issues national interest کے ہیں تو اس میں parliamentary diplomacy بڑا important role ادا کر سکتی ہے پھر public opinion ہے اس وقت امنسٹری international ہے دوسرے ادارے ہیں European Parliament ہے British Parliament ہے تو یہ تو وہ خود criticize کریں ہندوستان کو ان issues پر جس پر ہم اپنا موقف زوردار طریقے سے اوجاگر کریں تو ایک sustained حکمت family جس کو ہم پورے سال آگے لے کے چلیں اور اس میں سب کو شامل کریں اور صرف ایک حکومت کا issue نہیں یا ایک party کا یہ قومی issue ہے اور یہ پاکستان کا موقف اوجاگر کرنا چاہیے اس کے لیے ذرا صلاحیت کی ضرورت ہے ہومورک کی ضرورت ہے اور چست سفارتکاری کی ضرورت ہے سر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جن committees کی ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جو security council کی committees ہیں ان کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی مضبوط committees ہیں کیا یہ toothless ہیں in nature یا یہ سچ میں اتنی strength رکھتی ہیں جتنا اس پہ اس وقت بات کی جا رہی ہے بیسے یہ تو ہے کہ جو sanctions میں زیادہ تر role تو امریکہ کا ہوتا ہے اور ہندوستان پہلے بھی ایک دفعہ دس سال پہلے ان committees میں Taliban sanctions committee کی کا رہ چکے ہیں سو یہ پہلی مرتبہ نہیں لیکن اصولی موقع ہمارا یہ ہے کہ وہ پاکستان کو گربر کرنے میں نقصان کرنے کی کوشش کرے گا لیکن پاکستان اس کا مزہمت بھی کر سکتا ہے مقابلہ بھی کر سکتا ہے سفارتکاری کے ساتھ اور اس سے پاکستان کو جو پختہ طریقے سے یا ٹھوس طریقے سے نقصان پچانے کی کوشش اگر وہ کرے گا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے لیکن ان کو ایک موقع تو مل گیا ہے نا ایک access مل گیا ہے ان دونوں committees میں جس میں ہمارے core interests ہیں اور ان core interests کی سب سے بڑی مخالفت ہندوستان کر رہے ہیں تو یہ بزاعت خود یہ حقیقت جو ہے یہ ہمارے ملکی مفاد میں نہیں ہے اور اس سے ہندوستان جہاں بھی موقع ملا جس طریقے سے بھی موقع ملا چاہے bang door ہو یا under currents ہو اور آپ نے خود دیکھ لیا کہ جو dis info lab نے ابھی خبر دی تھی یورپین یونین میں کہ پاکستان کے خلاف کئی سوٹ ویب سائٹس جلی ہندوستان نے لانچ کی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہندوستان ایک ہائیبرڈ جنگ پاکستان کے خلاف کر دی ہے غیر لرانی جنگ ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے سوفٹ پاور کے حوالے سے تو ہمیں ہندوستان سے کوئی خیر کی تبقہ نہیں اور یہ جو ان کو ایک موقع مل گیا ہے طالبان سینکشنز کمیٹی کا یا counter terrorism کمیٹی کا وہ اپنی طرف سے کوشش ضرور کریں گے چاہے سچ اور یا جھوٹ پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے تو یہ ہمارا بنیادی خدشہ ہے